اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان چیئرمن پی ٹی آئی کے بارے میں فرد جرم آئیت کرنے کا آج فیصلہ ہوا ہے تو ویسے تو میرا ٹاپک نہیں ہے پولیٹکس اپارٹ فرم ایک برڈز آئی ویو اس کے علاوہ میں پولیٹکس پر زیادہ بات نہیں کرتا پولیٹکس کے فلوسفی پر میں بات کرتا ہوں لیکن سپیسیفک پرسنیلٹیز پارٹیز ان سے میرا کنسر نہیں ہوتا لیکن یہ ضرور ہے کہ چند دن پہلے ایک گزارش کی تھی آپ سے کہ ہم سب کی انڈسٹینڈنگ ہے ہمیں پتا ہے کہ محمد قاسم بن عبدالکریم جو قریشی حاشمی بھائی ہیں ہمارے لاہور سے ان کو پچھلے 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 سٹھائیس سال سے اللہ تعالیٰ خواب میں کلام فرمارا ہے اور ساتھ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی انہیں ہوتی رہتی ہے اور ان کے جو خواب ہیں وہ سارے کے سارے سچے ثابت ہو رہے ہیں اور ان کے خوابوں سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مستقبل میں امام مہدی بھی محمد قاسم بن عبدالکریم نہیں بننا ہے انشاءاللہ تو ان کا ایک خواب آپ کو سنایا تھا ہم نے کیا ہے نا ادھر پبلش عمران خان کے بارے میں ان کے اپنے چینل پر ہے کتنے دن پہلے کہا ہے تو قریباً گیارہ اگرست کو آیا ہے گیارہ اگرست اچھا تو وہ یعنی اس منت کے پچھلے منت کے میڈ کے راؤنڈ وہ پبلش ہوا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جہاز دیکھتے ہیں وہ جس کے اوپر پی ٹی آئی لکھا ہوتا ہے برینڈنگ کی جگہ پہ جیسے پی آئی اے ائر بلو اس طرح کی برینڈنگ ہوتی ہے تو اس جہاز کے اوپر پی ٹی آئی کی برینڈنگ ہوتی ہے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اب مختصراً میں اس کی سمری آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا ایک انجن جو ہے نا وہ اے ایک انجن گرنے لگتا اس کا یا ہوتا ہے یہ ایک انجن ہے ایک انجن ہوتا ہے اس پر عمران خان لکھا ہوتا ہے اچھا ایک انجن ہوتا ہے اور اس کے اوپر عمران خان لکھا ہوتا ہے اور وہ انجن آہ تو وہ پھر فائنلی یہ ہوتا ہے کہ بہرحال وہ انجن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یا گر جاتا ہے اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے مجھے اتنے زیادہ ڈریمز یاد نہیں رہتے تو دہرحال میں سمری بتا رہا ہوں آئیے ڈسکرپشن میں سب سے اوپر یہ لنک دے دیں گے ان کے چینل کے اوپر وہ پڑاوہ ہوگا فل آپ سن سکتے ہیں تو ابھی جو یہ فرد جرم کا فیصلہ اسی چیز بالکل کلیر ہو جاتی ہے کہ وہ جو ڈریم ہے اسی ڈریکشن میں بات جاری ہے کہ ایدر امران خان صاحب ڈس کوالیفائی ہو جائیں گے تو پھر اس میں یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر پٹی آئی والے ادر دیکھتے رہتے ہیں کہ اب تو اس جہاز کا انجین ہی نہیں رہا تو اب یہ اس کو سنبھالے گا کون اڑائے گا کون تو اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے انجین گرنے کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ ڈس کوالیفائی ہے اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے زندگی جان اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے کچھ اس طرح کا بھی بان سکتا ہے لیکن اللہ نہ کرے ایسی بات ہو لیکن ڈس کوالیفیکیشن پرابلی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ مندوں کو اشارے دیتا رہتا ہے جھنجوڑتا رہتا ہے بلاتا رہتا ہے اپنی طرف لیکن ایک حد تک کبھی سلاب آ گیا کبھی زلزلہ آ گیا کبھی مہنگائی کا طفان آ گیا کبھی پٹرول بام گر گیا کبھی ڈالر مہنگا ہو گیا کبھی چینی شارٹ ہو گئی کبھی پانی کا مسئلہ بن گیا کبھی وائرل انفیکشنز پھیل گئے کبھی کرونا تو یہ اللہ تعالیٰ بلاتا رہتا دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عذاب قوم فیرون کے اوپر بھی بیجے تھے کبھی منڈکوں کا عذاب ان کو آتا تھا کبھی خون کا اور اس طرح کا کہ وہ بار بار ان کو تکلیف اللہ تعالیٰ بھیجتا رہتا تھا لیکن وہ فائنلی نہیں سمجھے جب نہیں سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا انہیں فیرون سمیت تو اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ بھی وہی صورتحال جاری ہے ہم نے اپنے آپ کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر چھوٹے چھوٹے اس طرح کے جنجھوڑے دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں جگا رہے لیکن ہم سمجھ نہیں رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق کا پیغام میں اس کا مزاق اڑا رہے ہیں برا بلا کہہ رہے ہیں پاگل مجنود دیوانا بتا نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں لوگ تو وہ شاعر میں کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو دعا کر چلے ہمارے تو کام ہے ہمارے تو کام ہے سچی سچی بات آپ تک پہنچا دینا مان لیں تو بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں سرخصو فرمائے گا وَعَدُ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ کہ اگر جو نیک عمل کروگے اللہ پر ایمان لاؤگے تو اللہ تعالیٰ زمین کی باتشاہ اطا فرمائے گا دنیا آخرت کی کامیابی اطا فرمائے گا نہیں مانوگے تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے سرکشی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے اور آپ بھی خوب جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بجائے مزاق اڑانے کے تفسرے کرنے کے اللہ تعالیٰ سے آئیں سب مل کر حق طلب کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھنے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق اطا فرمائے اور بڑا سوٹ کیا یہاں پہ یہ والا شیر پھر پڑھنے کا دل جا رہا ہے کہ فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو دعا کر چلے موسیقا